بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے سید حارون ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وید حارون چینل کو بہت بڑی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ ایرانی صدر کی عمران خان سے کیا ملاقات جیل میں ہوئی ہے یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے اس پر فیکٹ جو ہے وہ چیکنگ کرتے ہیں کہ کیا اس بات میں کچھ صداقت ہے کہ ایرانی صدر نے جب دورہ کیا تھا تو عمران خان سے ایرانی صدر نے جو ہے جیل میں ملاقات کی تھی یا نہیں کی تھی بہت سے سوشل میڈیا پر ایسے دعوے مندر عام پر آئے تھے اور بہت سے جو سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹنگ دیکھی گئی تھی کہ ایرانی صدر جو ہے اس نے عمران خان سے ملاقات جیل میں کی ہے یا نہیں کی اس میں سے ایک پوسٹنگ جو ہے آپ کو دخاتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے ایک پوسٹنگ سامنے آئی تھی کہ ایرانی صدر کی ڈیالا جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی اور شاہ مموط کریشی اور چودری پرویز لائی بھی مجود تھے عرانی صدر عمران خان سے ملاقات کے دران آپ دیدہ ہوگے ایرانی صدر نے عمران خان کی رہائی میں کردار ادا کرنے کا الان کر دیا میڈیا رپورٹس تو یہ بہت جو ہے جو یہ پوسٹنگ تھی بہت زیادہ وائرل ہوئی بہت جگہ پر شیئرنگ ہوئی تو اب حقائق کی طرف چلتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی صداقت ہے کوئی حقیقت ہے کہ ایرانی صدر نے ایڈیالا جیل میں جا کر امران خان سے ملاقات کی اور کوئی رول ایسا پیچ کرنے کی ہدایت کی یا کوئی منظریاں پر کوئی ایسی بات آئی کہ جی میں جو ہے ان کی جو ہے رہائی کے مطلع کو ہی اقدامات کروں گا اصل میں نیوز وید حرون چینل میں ہمیشہ جو ہے آپ کو اصل حقائق سے اگائی دی جاتی ہے نیوز وید حرون چینل میں کچھ بھی جھوٹ یا ہوائی بات پر مبنی کوئی بات آپ سے نہیں کی جا سکتی تو اب ہم چلتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے اصل حقائق کی طرف چلتے ہیں کہ ایرانی صدر کی امران خان سے ملاقات ہوئی یا نہیں تو اصل میں بات یہاں پر آتی ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی یہ تمام جو چیزیں تھی سوشا تھا اور یہ جھوٹ تھا اب میں آپ کو اس کا مکمل جو ہے چپٹر سے اگائی کرتا ہوں کہ کیا ایرانی صدر نے امران خان سے جنہ ملاقات کی اسلام آباد میں قائم ایران کے سفارت خانے نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی پاکستان کے سابقے وزیر آزم امران خان سے ملاقات کے سوشل میڈیا پر چلنے والے دعویوں کی تردید کر دی اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ سوشل میڈیا ایسی پوسٹی سے بھرا ہوا ہے جن میں تمام دعویے کیے گئے ہیں کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے روامہ ایپرل میں پاکستان کے تین روزہ سرکاری دورے کے دوران پاکستان کے سابقہ وزیر آزم امران خان سے جیل میں ملاقات کی تھی یہ کیا دعویٰ صحیح ہے نہیں یہ دعویٰ غلط ہے بائیس ایپرل کو ایک سوشل میڈیا صاحب نے ایکس صاحب کا ٹویٹر پر پوسٹ کی کہ اہم ترین ایرانی صدر کی ایڈیالا جیل میں امران خان سے ملاقات شاہ محمود کریشی اور چودری پرویز علائی بھی وہاں پر مجود تھے یہ بات ملاقات جب ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس میں یہ دعویٰ کیے گئے تھے کہ جی شاہ محمود کریشی اور چودری پرویز علائی بھی مجود تھے ایرانی صدر امران خان سے ملاقات کیوں دوران اب دیدہ ہو گئے ایرانی صدر نے امران خان کی رہائی میں کردار ادا کرنے کا اعلان کر دیا میڈیا رپورٹس مکمل طور پر یہ دعویٰ مکمل طور پر یہ غلط دعویٰ ہے نیوز بھی درون میں ہمیشہ آپ کو اوریجنل اور حقیقت سے مبدنی باب لتائی جائے گی اس پوست کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی جس میں مبینہ طور پر پاکستانی نیوز چینلز پر اس خبر کو نشر ہوتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے اس آرٹیکل کے لکھے جانے تک اس پوست کو ایک لاکھ سے زیادہ بار دیکھا گیا اور نو سو سے زیادہ بار لائک بھی کر دیا گیا اس طرح کے دعویٰ تک ٹوک پر بھی بہت سی جنگوں پر جو ہے اس کو شیئر کیا گیا لیکن رکھئے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام آبان میں قائم ایران کے سفارت خانے نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی پاکستان کے سابقہ وزیر آزم امران خان سے ملاقات کے سوشل میڈیا پر چلنے والے دعویوں کی تردید کر دی امران خان اگست دوزار تئیسے پنجاب کے شہر راولپنڈی کے ایک جیل میں قید ہے سفارت خانے کے ایک سینیٹر ایک سینئر اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر جو فیکٹ چیک کو ٹیلی فون پر بتایا کہ ایران کا سفارت خانہ ایسی گلت معلومات کی تردید کرتا ہے تمام ملاقات پاکستان کے سرکاری دہنماؤں اور حکام کے ساتھ پہلے سے تیہ شدہ تھی اس کے علاوہ جو بھی ہوا ایرانی صدر کو بائی سے چوبیس اپرل تک دورہ پاکستان کے دران امران خان سے ملاقات کے حوالے سے کیے جانے والے دعویوں کی تصدیق کے لیے کوئی نیوز رپورٹ ثابت یا ثبوت اس کا نہیں مل سکا ہمیں اسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے فالو کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ چھوڑ دیا کریں